مشکلوں میں میرے خدا میری مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فیمہ ہر قدم پر معاونت فیمہ مدانی چینل کے ناظرین سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ دل کی سختی بہت خطرناک ہے اللہ پاک ہم سب کو عافیت نصیب فرمائیں دل کی سختی سے بچائے دل سخت ہو جاتا ہے نا تو نصیحت کی بات یہ اثر نہیں کرتی جی ہاں نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی اگر کوئی سمجھائے ہمیں ہماری اصلاح کرے تو یوں سمجھئے کہ دل پر وہ اثر انداز نہیں ہو تو دل کی نرمی کے لیے ہمیں دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کرنی چاہیے آج انشاءاللہ سو و جل دل کی نرمی کا عمل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ہمارے دل میں نرمی کیسے پیدا ہو دل میں اگر نرمی چاہتے ہیں کہ ہم نرم دل ہو جائیں ہم ہمارے دل میں رحم پیدا ہو جائے رحم دل ہم ہو جائیں تو وہ کون سا عمل ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہمارے دل میں نرمی پیدا ہو ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت عالی میں ایک خاتون نے حاضر ہو کر عارض کی کہ میرا دل سخت ہے تو مجھے کوئی عمل ارشاد فرمائیے کہ میرے دل کے سختی ختم ہو جائے دل میں میرے نرمی پیدا ہو جائے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ موت کو کسرت سے یاد کرو موت کو کسرت سے یاد کرو تو اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا کچھ دنوں کے بعد اب وہ عورت دوبارہ حاضر ہوئی اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عارض کرنے لگیں اور آپ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے جو عمل مجھے ارشاد فرمایا میں نے اس پر عمل کیا الحمدللہ عزوجل میرے دل میں نرمی پیدا ہو گئی تو دل کی نرمی چاہتے ہیں دل میں ہمارے نرمی کیسے پیدا ہو تو موت کو کسرت سے یاد کریں انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے ہمارے دل میں نرمی پیدا ہو گئی ہر ہر لمحہ موت ہمارے پیش نظر ہونی چاہئے انشاءاللہ عاخرت کی تیاری کا بھی ذہن بنے گا اور اس کا ایک طریقہ الحمدللہ عزوجل یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں عاشقانی رسول کی صحبت ہم اختیار کریں الحمدللہ عزوجل قبر و آخرت کی تیاری کا ہمارا ذہن بنتا رہے گا انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں سلسلے کی ابتداء میں ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج مدنی چینل کے ناظرین آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے عربت سے نجات کا روحانی علاج مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کے گھر میں بیماری تنگ دستی اور ناداری نے بسیرہ کر لیا ہو تو آپ نے بلا ناغہ سات روز تک اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں اس پر عمل کرنا ہے انشاء اللہ عز و جل اس صفاتی ناموں کی برکت سے آپ کے گھر سے غربت ناداری بیماری انشاء اللہ عز و جل ختم ہو جائے گی اللہ پاک کے صفاتی نام یہ ہیں اس پر عمل کیجئے یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو ایک سو بارہ مرتبہ پڑھنا ہے بلا ناغہ سات روز تک ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے سات روز تک بلا ناغہ ایک سو بارہ مرتبہ یہ روحانی علاج پر عمل کرنا ہے یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو انشاء اللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے آپ کی گھر سے بیماری ناداری اور تنگ دستی دور ہو جائے گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناظرین یہ تھا آج کا روحانی علاج تو اس پر بھی عمل کیجئے اللہ فاقہ یہ مبارک نام ہے اسماع الحسنہ ہے یہ اپنے یوں سمجھئے کہ معمولات میں آپ شامل کرنے گھر میں الحمدللہ سو جل اسی برکتیں نصیب ہوں گے اور یہ جو عمل آپ کو بتایا اور دکھایا گیا یہ وضیفہ میری شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت دامد برقاتم العالیہ نے یہ عطا فرمایا ہے بہت زبردس یہ روحانی علاج ہیں یہ ضرور پڑھئے گا انشاءاللہ صلو جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گے آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی قول اور دیکھتے ہیں کہ مدہ نہیں چلنے کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں قول سیلا دیجئے میرے بھائی کا نام نفید احمد ہے والدہ کا نام مسیح مختر ہے تو وہ واغ کا انصر ہے قفیت سو ہوگی گمے ہوئے ہیں تو برائے میں اسطہارہ کر دیں اچھا گم ہو چکے ہیں اللہ پاک آسانی فرمائے عافیت کے ساتھ اللہ کریں مل جائیں انشاءاللہ صلو جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں اور وضائف بھی آپ کو بتائیں گے پڑھنے کے لئے جی مسیح قول چلائیے گا نام میرا خادم حسین شکیل ہے والدہ کا نام شمی مختر ہے مسئلہ ایک تک بیماری نے جان چھوڑ رہی میدے کا مسئلہ ہے بل پرشن رہتا ہے اور اس کے والد کاروبار جنب بالکل ختم ہو گئے مختلف مسائل بیماریوں کا اپنے تذکرہ کیا خادم حسین بھائی انشاءاللہ صلو جل ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں جی مزید قول چلائیے میرا نام محمد عباس ہے میری والدہ نام حاجران پرمین ہے استخارہ کرواتے ہیں جی مزید قول میرا نام آمیر حلال ہے والدہ کا نام رئی ساختہ ہے جی آمیر بھائی اچھ امی جی پوچھنا ہے کہ میرے ساتھ معاملہ دی ہے کہ میں کافی دنوں سے کوئی بھی دماغ ہوئے بس سوچو وہ نکلتی نہیں ہے اور سکون کی گولی کھانا پڑتی ہے اس کے بعد ہی نینہ آتی ہے نہیں کھاؤ تو پورے دن بیچے نہیں رہتی ہے کوئی سا روحانی علاج بتا دیں اور استخارہ بھی کر دیں میرا صحیح استخارہ بھی کرواتے ہیں ایک مشورہ دیکھیں میں آپ کو دوں گا دماغی سکون کے لیے جو آپ گولیاں استعمال کر رہے ہیں اس میں میرا آپ کو مشورہ اپنے طبیب سے بھی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لی جائے وقتی طور پر تو آپ کو سکون مل جائے گا اس کے سائیٹ ایفیکٹ پھر آپ کے سامنے آئیں گے جسمانی طور پر یہ آپ کو مختلف امراض میں مبتلا کر سکتا ہے نیند آور گولیوں سے میرے شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت دامت برقاتم العلیہ کی کتاب گھرل و علاج اس میں آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے اس میں نیند نہ آنے کے کچھ روحانی علاج بھی تحریر فرما ہے جن کو نیند نہیں آتی تو ان کے لیے کچھ عمل ارشاد فرمائیں پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں اس کتاب میں کہ نیند آور گولیوں سے یہ حد تل امکان آپ دور رہیں وقتی طور پر تو آپ کو نیند آ چاہیے گی سکون مل جائے گا لیکن کیا پھر آپ کو اس کی تعداد بڑھانا پڑ جائے گی اور آگے چل کر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ چاہیں کتنی گولیاں کھاریں آپ کو سکون نہیں ملے گا نیند نہیں آئے گی کافی اس میں آسمائش ہوتی ہیں ایک مشورہ ہے اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کیجئے اب آکی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں روحانی علاج بھی بتائیں گے استخارہ کے حوالے سے بھی حضور کچھ کالز دیں استخارے بھی فرمالے جائیں میسیجز بھی ہیں کچھ میسیجز بھی استخارہ کے حوالے سے شامل کرتے ہیں میرے استخارہ کروانا ہے ابو کا نام محبوب ہے اور ان کی والدہ کا نام شفیقن ہے کچھ آسمائشیں ہیں اور کام میں دل نہیں لگتا اور فصل وغیرہ بھی نہیں ہوتی ان کا ٹریکٹر وغیرہ ہے کچھ جس سے یہ زمین میں کچھ کام وغیرہ کرتے ہیں چلاتے ہیں بتانے ہیں کہ فصل وغیرہ بھی نہیں لگتا رہی اور کام میں بھی دل نہیں لگ رہا اور جسم میں بھی جو ہے نا والد صاحب کے بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے اس حوالے سے ان کا استخارہ بھی فرمالی جیے روحانی علاج کی حوالے سے بھی کچھ کال سے ناظرین استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں یہ ایک میسیج ہے کہ میری ناف کا مسئلہ رہتا ہے ناف اتر جاتی ہے اس کا کوئی عمل بتا دیجئے اللہ پاک شفا عطا فرمائے دیکھیں اگر کسی کے ناف اتر جاتی ہو ناف گر جاتی ہو تو اس کے لیے آپ نے ایک عمل کرنا ہے ایک تعویز میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں وہ تعویز آپ خود بنا لیجئے گا ایک سادہ سا کاغذ لے لیں اور سادہ سے کاغذ پر سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولم من رب الرحیم سلام قولم من رب الرحیم سلام قولم من رب الرحیم سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر اٹھاوانے ففٹی ایٹ آیت نمبر ہے یہ آپ لکھ کر اب آپ اس کا تعویز بنا لیں اور تعویز بنا کر ناف کے اوپر آپ اس تعویز کو باندھ لیں انشاءاللہ اس و جل ناف نہیں گرے گی آپ کی تو اس کو چاہے تو چمڑے میں یا کسی ریکزن میں یہ سلوہ کر پھر آپ بان لیجئے گا انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اچھا دوسرا ایک مشورہ میں آپ کو اور دوں گا کہ تعویداتی اتاریہ کے بستوں سے بھی آپ رابطہ کیجئے گا اس کا بھی ایک مقصود تعوید دیا جاتا ہے تعویداتی اتاریہ کے بستے پر ناف کے حوالے سے تو وہ بھی چاہے تو حاصل کرنے آپ استعمال کریں انشاءاللہ حاصل ہوگا اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے روحانی علاج کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ گھبراہٹ مجھے بہت زیادہ ریتی ہے اچھا وجہ بھی کوئی نہیں ہوتی اور گھبراہٹ تاری ہو جاتی ہے اللہ پاک آسانی فرمائے ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے گھبراہٹ تاری ہو جاتی ہے جب بھی گھبراہٹ تاری ہونا ایک عمل آپ کریں عمل کیا ہے لا حول شریف پڑھنا آپ شروع کر دیں لا حول ولا قوة اللہ علیہ العظیم یہ ساٹھ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہیں تو آپ یہ وضیفہ پڑھنا شروع کر دیں اور ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول شریف لا حول ولا قوة اللہ علیہ العظیم اس میں 99 بیماریوں کی دوا ہے اور اس میں جو ہلکی بیماری ہے نا وہ ہے رنجو علم غم عربی میں اس کو کہتے ہیں ہم تو اس سے نہ جاتے تو آپ یہ پڑھنا شروع کریں الحمدللہ سو جل آپ کے گھبراہت دور ہو جائے گی اور کوشش کریں کہ باوضو آپ رہیں باوضو رہیں گے الحمدللہ سو جل اس کی برکتیں آپ کو ملیں گے آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے چوابات استخاروں کے حوالے سے قولتیں ہمارے اسلامی بھائی کے حوالے سے انہوں نے کہا وقت کینٹ سے کہ گم ہو چکے ہیں اور مل نہیں رہے تو کیا اشارہ آ رہا ہے استخارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ان کے استخارہ کیا ہے نوید بھائی تھے تو نوید بھی آپ کا استخارہ کیا ہے استخارے میں خیریت سے ہیں اور ملنے کی طرف اشارہ آ رہا ہے یہ انشاءاللہ زوجل جلد مل جائیں گے اس حوالے سے ایک وظیفہ ہے کہ تمام گھر والے کو چاہیے کہ یا جامعو یا معیدو یا جامعو pretty یا جامعو یا معیدو اس وظیفے کی تمام گھر والے کسرت کریں انشاءاللہ عزوجل جلد بخیر و آفیت آپ کے بھائی جو نوید بھائی ہیں یہ گھر واپس آ جائیں گے استخارے میں بھی ماشاءاللہ بہتری کا ارشاد ہے خیریت سے بھی ہیں آ جائیں گے انشاءاللہ اور یہ جو آپ نے وظیفہ ارشاد فرمائے اس کی بھی کوئی تعداد ہے کہ اتنے دن تک پڑھا جائے یا اتنی تعداد میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے اس کے کوئی مدت نہیں ہے اس کوئی تعداد ہے جب تک بھائی نہیں آجاتے اس وقت یہ پڑھا جائے یہ وظیفہ بھی جاری رکھیے گا اور دوسرا یہ کہ تعویداتی اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کرنے اس کے الحمدللہ تعویداتی ہیں اور اس کی تو الحمدللہ اتنی مدنی بہاریں ہیں تعویداتی اتاریہ کے بستوں پر آئیں کئی مدنی بہاریں مدنی چینل کے سلسلے میں دکھائی بھی ہیں الحمدللہ تعویداتی اتاریہ استعمال کیے اس کے برکت سے ان کے گھر کے فرد وہ واپس آ گئے الحمدللہ تو اعتقاد مضبوط رکھیے گا تعویداتی اتاریہ بھی استعمال کیجئے گا الحمدللہ سو جل آپ کے بھائی بھی خیر و آفیت کے ساتھ واپس آ جائیں گے خادم حسین بھائی تھے مختلف بیماریوں کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا خادم حسین بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے استخارہ میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے تو آپ کو چاہے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو ایک سو پندرہ مرتبہ پڑھیں اول آخری گیارہ گیارہ بار درودہ پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پیلی جئے انشاءاللہ عزوجل آپ کی بیماری اور دیگر جو پریشانی آپ نے بتائی ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد عباس بھی کی کاروبار پریشانی ہیں تو عباس بھی آپ کا استخارہ کیا ہے استخارہ میں نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے تو آپ کو چاہے کہ آپ روزانہ نمازِ چاشت کے بعد سو مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا باسی تو یا باسی تو سو مرتبہ پڑھیں اول آخری گیارہ گیارہ بار درودہ پاک کے ساتھ اور اپنے کاروباری پریشانی کے حوالے سے دعا کیجئے انشاءاللہ عزوجل جلد بہتری ہو جائے گی نمازِ چاشت اب یہ کب پڑھنی ہے نماز یہ بھی تھوڑی وضاحت فرماتی نمازِ چاشت یہ سورة طلوع ہونے کے بیس منٹ کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے نمازِ چاشت دون نمازیں ہوتے ہیں اس میں نمازِ چاشت یہ ادا کریں اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ بہتری ہو دو رقعت نماز نفل چاشت یہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا باسی تو کتنی مرتبہ سو مرتبہ یہ وظیفہ بھی پڑھیں ناظرین نمازِ چاشت تو اتنا مبارک عمل ہے بذرگانِ دین رحمہ اللہ مبین فرماتے ہیں کہ نمازِ چاشت پڑھنے والا کبھی وہ تنگ دست نہیں ہو سکتا سبحان اللہ نمازِ چاشت پڑھنا شروع کرنا یعنی نمازِ چاشت اور تنگی تنگ دستی یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی رزق میں وساعت چاہتے ہیں کشادگی چاہتے ہیں نمازِ چاشت شروع کرنا اچھا نوافل کا بھی احتمام ہمیں کرنا ہے اولا ہماری فرائز کی پابندی پانچوں نمازِ با جماعت تکبیرِ اولا کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے فرائز کی پابندی ہماری اولا ہونی شاہی ہے میرے شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سننہ دامت بقاتون علیہ فرماتے ہیں آدمی کے لئے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ پنچ وقت نماز با جماعت تکبیرِ اولا کے ساتھ مسجد کے پہلے صرف میں ادا کریں فرائز کی پابندی ہو پھر ساتھ ساتھ ان نوافل کا بھی احتمام ہو یہ بھی ہم پڑھیں تلاوتِ قرآن کا سلسلہ ہو صدقہ و خیرات کا سلسلہ ہو آپ دیکھیں الحمدللہ کیسی برکتیں ملتی ہیں ایک قلبی طور پر اتمنان نصیب ہوگا اور اللہ نہ کرے پھر بھی اگر کوئی آسمائش آ جاتی ہے کوئی نقصان ہو جاتا ہے دلبرداشتہ بھی نہ ہو تو یہ آسمائش ہے یہ تو زندگی کا حصہ ہے غم جو ہے نا غم یہ جنت میں نہیں ہے دنیا میں ہیں تو مسائل کے ساتھ سمجھوتا بھی کرنا پڑے گا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور ہر معاملے میں راضی برزا رہے ہیں اللہ پاک کی رزا پر راضی تو الحمدللہ اس و جل فوائد بھی حاصل ہوں گے برکتیں بھی نصیب ہوں گے اچھا ایک بات ہے نشین فرمالی جیئے گا بالخصص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گا ہے دیکھیں حقیقت حال اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھئے گا کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مسید آپ کے قول موسن علی طاہر بنت باجی کوسر میں نے بہت انٹریویو وغیرہ دیئے ہیں ٹیس بھی دیئے ہیں لیکن کوئی روزگار کا معاملہ نہیں حل ہو رہا صحیح ہے چلے انٹریویو میں کامیابی کا عمل ابھی آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول چلائیے گا میری بان جی کا استخارہ کروانا ہے وہ تقریباً دو تین ہفتے سے کافی بیمار ہے اور کا نام ہوتا ہے اس کی والدہ کا نام مصبہ ہے اس کی عمر چار ماہ ہے صحیح مزید قول چلائیے گا میرا نام محمد عویس ہے اور میری واجنہ کا نام محمد فاطمہ ہے میرے ذاتوں کی تقریباً تین چکر اپریشن ہوگی ہے پھر بھی صحیح نہیں ہو رہے ہیں استخارہ کراؤ اور تعویز بھی بتاؤ کیا ہے صحیح ہے مزید قول چلائیے گا میں استخارہ کروانا ہے میری رات کو طبیعت خراب داتی ہے رات انہوں نید نہیں آتی بیر چینی جی رہن دی ہے تے میرانا عبد علی ہے والدہ دانا سلامتے بی بی ہے برائے مربانی جباب عطا فرمائیں جی عبید بھائی بھی انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں جی نیکسٹ قول چلائیے میری بہن کے سر میں بہت درد ہوتا ہے اس کا کوئی روحنی علاج اور استخارہ کروانا ہے میری امی کا نام نسیم ہے اور میری بہن کا نام آئیشہ ہے صحیح ہے بھی انشاءاللہ سو وجل استخارہ کرواتے ہیں جی مزید قول چلائیے میری بچوں کی امی کا نام سجدہ شمشہ دے اور ان کی والدہ کتھ مریم ہے مارج و آزار بیس سے کافی بیمار ہیں غزن بھی گر رہا ہے برائے مربانی استخارہ بھی فرما دے ہیں صحیح ابھی انشاءاللہ سو وجل استخارہ کرواتے ہیں مسائل بھی آپ کے نوٹ کر لیے گئے ہیں ناظرین سلسلے میں شامل لیے گا میسیجز بھی ہیں کافی سارے میسیجز بھی شامل کر لیتے ہیں سرگودہ سے میسیج ہے میرے ابو کا استخارہ کروانا ہے روزگار نہیں ہے اور ان کا نام گلام عباس اور ان کی والدہ کا نام گلام ہے اچھا یہ استخارہ کے حوالے سے میسیج ہے اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے نام ہے شفیق والدہ کا نام زینب مسئلہ یہ ہے کہ سبق یاد نہیں ہوتا اس حوالے سے استخارہ بھی کر دیجئے اور کوئی وضیفہ بھی ارشاد فرماتی جئے ناظرین آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیج ہیں اور یہ میسیج بھی مشامل کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے روحانی علاج بیان کر دیے جائیں یہ ایک میسیج آیا ہے کہ اکثر تھکاوٹ رہتی ہے اس کا کوئی وضیفہ بتا دیجئے تو دیکھیں تھکاوٹ اس کی وجوہات پر بھی غور کر لیا جائے بعض اوقات اتنی مشکت والے کام کر لیا جاتے ہیں اس کے بعد تو ظاہر تھی بہت سے تھکاوٹ ہوگی ظاہری معاملات کو بھی پیشے نظر رکھیے گا اس کا ایک روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر دن بھر کے کاموں سے تھکاوٹ ہو جائے اور طبیعت میں سکون چاہتے ہوں اور آرام چاہتے ہیں تو اس کا ایک عمل یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے تصویح فاطمہ یہ آپ پڑھ لیا کریں تصویح فاطمہ کیا ہے دیکھیں تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر یہ تصویح فاطمہ آپ پڑھ لیا کریں آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی یہ دیکھیں تعداد بھی آپ کے سامنے ہیں تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر یہ آپ پڑھ لیا کریں اور پھر جب آپ صبح اٹھیں گے نا تو الحمدللہ طبیعت میں ایک نشات پیدا ہوگا اور طبیعت میں ایک جستی آ جائے گی تو یہ وزیفہ پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی نیات سے آپ پڑھئے گا اچھی اچھی نیاتوں کے ساتھ پڑھئے گا انشاءاللہ زبا جل فائدہ حاصل ہوگا اچھا گصہ کم کرنے کا کوئی روحانی علاج بتا دیں یہ میسیج ہے اس کا ایک عمل یہ ہے کہ جب بھی گصہ آئے نا اعوذ باللہ من الشیفون الرجیم یہ آپ پڑھ لیا کریں اچھا وجوہات پر بھی غور کیا جائے نا یہ بتقلف اس کے لئے آپ کو کوشش بھی کرنا پڑے گی کہ اپنے اندر سے یہ عادت نکالیں قوت برداشت یہ اپنے اندر پیدا کریں حکمت عملی کے ساتھ درگزر کے ساتھ آپ کام لینے کی عادت بنائیں اور اس کے لئے آپ کو دیکھیں بتدریج آہستہ آہستہ اپنی عادت بنانا پڑے گی صبر کرنا پڑے گا صبر و تحمل کے ساتھ بردباری سے آپ کو کام لینا پڑے گا اگر کبھی خلاف مراز کبھی خلاف مزاج کوئی بات ہو جائے کوئی کام آپ کے سامنے ہو جائے کوئی اس طرح کا معاملہ سرزد ہوتا ہے تو آپ صبر سے کام لیں گصے پر قابو پانے کی کوشش کریں اس کے لئے پھر کوشش کرنا پڑے گی انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے گصے کے عادت نکل جائے گی جو بلا وجہ گصہ کرتے ہیں جھانے کے جن کے عادت ہوتی ہے تو یہ عمل کیا کریں ایک یہ عمل ہے دوسرا ایک اور عمل ہے ایک مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی رہیں الحمدللہ آپ کی طبیعت میں ایک نرمی پیدا ہوگی اور مزاج میں یوں سمجھئے کہ ایک تھنڈک سی آ جائے گی گصے کے عادت نکل جائے گی یہ ودیفہ پڑھیں اور کوشش کریں کہ باوضو آپ رہیں الحمدللہ بہت فرق نظر آئے گا یا ودودو یہ ایک مرتبہ آپ پڑھیں پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں انشاءاللہ سو جل فائدہ حاصلوں کا شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات جیئے ارشاد فرمائیے قولتے ہیں اکثر بیمار رہتے ہیں تو استخارہ ان کے کیا ہے استخارہ میں آپ کے ساتھ بیماری کا ہی اشارہ ہے کوئی روحانی مسئلہ جادو جنات وغیرہ کا نہیں ہے تو اللہ پاک کا صفاتی نامی یا معیدو یا معیدو یا معیدو یا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسرے سے پڑھتے رہا کریں انشاءاللہ زوجل اس وظیفے کے برکت سے جلد شفایاب ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارے اویس بھئی تھے کہہ رہے دانتوں میں ان کے تکلیف رہتی ہے تو اویس بھئی آپ کا استخارہ کیا ہے استخارہ میں بیماری کا اشارہ ہے کوئی روحانی مسئلہ جادو جنات کا نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا اس میں جلالت یہ ہے یا اللہ یا اللہ یہ سات مرتبہ سیونٹ ٹائم آپ ایک سادہ کاغذ پر لکھ لیں اور اس کا تعویز بنا کر آپ پلاسٹی کوڑی مگر کر کر آپ جس دانت میں تکلیف ہے اس دانت میں آپ رکھ لیں انشاءاللہ زوجل دانت کا درد جاتا رہے گا صحیح دانتوں کی تکلیف نہیں مسواق کا بھی استعمال کریں سنت کی نیا سے آپ مسواق کرنا شروع کریں آپ دیکھیں بہت ساری آپ کی دانتوں کی درد تکلیف یہ سب انشاءاللہ سمجل ختم ہو جائے گی اور مسواق کیوں تو الحمدللہ سمجل اتنی برکتیں ہیں ناظرین مسواق کا جو عادی ہے نا موت کے وقت اسے کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوگا سبحاناللہ اور اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کا یہ سبب ہے مسواق کرنا شروع کر دیں الحمدللہ سمجل اچھا مسواق کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ امراض شکم پیٹ کے جو بیماریاں ہوتی ہیں نا وہ بھی الحمدللہ سمجل دور ہو جاتی ہیں دل کے جو مریض ہیں بہترینے ان کے لیے نا یہ مسواق آپ مسواق کریں سنت کی نیت کے ساتھ کریں دیکھیں زمنا انشاءاللہ سمجل آپ کی یہ بیماریاں دور ہو جائیں اور جو وضیفہ بتایا آپ نے یہ وضیفہ بھی مستقل میداجی کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں لکھنا ہے لکھ کر دانت میں رکھنا ہے دانت میں رکھنا ہے پڑھنے کا بھی ہے کوئی ایسا عمل پڑھ کر انگلی پہ دم کر کے دانتوں پر پھیل لیں سورہ قریش ہے کس مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں نمک پر اور وہ نمک جس دانت میں درد ہے یا داڑ میں درد ہے وہاں پہ لگائیں انشاءاللہ یہ نمک پہ دم کرنا ہے نمک پہ دم کر لیں سورہ قریش پڑھ کر کس مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد محمد علی بھائی تھے یہ کہہ رات کو نین نہیں آ رہی اور اکثر بیمار وغیرہ رہتے ہیں تو محمد علی بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے استخارے میں نظرِ بد کا اشارہ ہے کوئی جادو جنات وغیرہ نہیں ہے آپ روزانہ رات سونے سے پہلے گیارہ مرتبہ لا الہ الا اللہ گیارہ مرتبہ پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ بار درودہ پاک کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ عزوجل جلد نیند آ جائے گی یہ بھی تو ہو سکتا ہے دن میں اتنے نیند کر لیتے ہوں دن میں اتنا سو جاتی ہوں یہ وضیفہ پڑھا جائے پھر بھی وضیفہ پڑھنے انشاءاللہ آپ پیشے نظر رکھیے گا اس کی بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں نیند نہ آنے کی تو اس کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا امیر السننت دامد بلقاتم العلی امیر پیرو مرشد کی بہترین کتابیں گھرے لو علاج اس میں آپ نے وجوہات اور اس کے علاج بھی تحریر فرمائے ہیں اس کے مزید روحانی علاج اس میں بھی تحریر فرمائے ہیں تو یہ کتاب بھی عام مکتبت المدینہ سے حدیتا طلب فرمائیے کہ پڑھیں الحمدللہ سبجل فائدہ حاصل ہوگا جی مسید استخاروں کی طرف ایک اسلامی بہن کے میسیج کیا والے تھا عائشہ بنت نصیم سر میں درد رہتا ہے ان کے تو استخارہ آپ کے کیا ہے استخارہ میں نظر بد کا اشارہ ہے آپ کو چاہئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے کہ آپ صادق آغس پہ ایک مرتبہ لکھ لیں اور اس کا تعویز بنا کر آپ اپنے سر پہ بان لیں انشاءاللہ عزوجل سر کا درد انشاءاللہ جاتا رہے گا آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو انشاءاللہ جاتا رہے گا صحیح ایک ہی مرتبہ لکھنا ہے ایک ہی مرتبہ اچھا اسلامی بھائیوں تو وہ ٹوپی میں سی لیں پھر اس کو اور اسلامی بہنوں کے سر میں درد ہو تو دوبٹے وگر ہیں آنکھوں کی کمدوری کی وجہ سے بھی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ مشورہ کر لیں رجوع کر لیں ان سے بھی آپ رابطہ کر لیں جائے گا اور سنت کے مطابق سر میں تیل ڈالنے کی عادت بنائیں سر میں بعض اوقات خشکی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سر میں تیل ڈالیں تیل لگا نہیں ہے تو سنت کے مطابق سر میں تیل ڈالیں انشاءاللہ سو جل اس سے بھی آپ کو کافی فرق نظر آئے گا جی مزید استخاروں کے جو اس کے بعد ایک سلام بہن کا اور میسید ہے شمشاد بنت مریم اکثر بیمار رہتی ہیں تو آپ کا استخارہ کیا ہے استخارہ میں بیماری کا اشارہ ہے کوئی جادو جنات وغیرہ نہیں ہے آپ یا مؤمنوں ایک سو پندرہ مرتبہ یا مؤمنوں یا مؤمنوں ایک سو پندرہ مرتبہ پڑے پانی بے دم کر کے آپ پانی استعمال کیجئے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی اس کے بعد غلام عباس بھی تھے روزگار میں ان کے پریشانی ہے تو غلام عباس بھی آپ کا استخارہ کیا استخارہ میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے تو آپ ایک سادہ کاغذ پر پینتیس مرتبہ تھرٹی فائیو ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھرٹی فائیو ٹائم آپ لکھ لیں اور اس کے بعد پر پلاسٹی کوڈنگ کروا کے آپ دکان میں یا گھر میں لگا دیجئے انشاءاللہ عز و جل روزگار میں برکت بھی ہوگا اور شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا اگر جیسے نہیں لکھ پائے خود تو کسی سے لکھوا بھی سکتے ہیں کسی سے لکھوا نہیں پڑھنے چلو یہ تو آپ نے لکھنے کا بتا دیا پڑھنے کے حوالے سے بھی کوئی عمل ارشاد فرما دیں کوئی روحانی علاج کوئی وضیفہ جیسے ہیں نماز کے بعد پڑھ لیا کریں پڑھنے کے لیے بھی کوئی وضیفہ کے رسک میں برکت رہے کاروبار میں برکت رہے پڑھنے کے لیے بھی کوئی وضیفہ ہر فرس نماز کے بعد یا زل جلالی ولی قرآن سو مرتبہ پڑھیں اول آخر گیرہ گیرہ بار دروش شریف کے ساتھ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ روزگار میں ان کی برکت رہے انشاءاللہ تعبیداتی اتاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے گا اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اچھا ایک مشورہ میں ناظرین کو دیتا چلوں جنہوں نے جیسے قولز کی ہیں آپ کو روحانی علاج بیان کیے گئے آپ کو وضائف بیان کیے گئے مدلی مشورے بھی دیئے گئے اور آپ کے استخارے بھی کیے گئے اور آپ کو ایک مشورہ دیتا آپ گیارہ جمعیرات دعوتی اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھری اجتماعی شرکت کی نیت کر لیں آپ کہ گیارہ جمعیرات میں انشاءاللہ ہفتہ وار سنت و بھری اجتماعی شرکت کر کے دعا کروں گا لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے کتنی کتنی دور سے سفر کر کے آتے ہیں کہ دعا کرنی ہے وہاں نہ جانے کس نیک بندے کے صدقے اللہ کے نیک بندے کے صدقے میری دعائیں قبول ہو جائیں اور کس کی آمین کے صدقے قرم ہو جائیں میری بیماریاں پریشانی ہیں دور ہو جائیں تو آپ نیت کر لیں الحمدللہ اس کی برکتیں ملیں گی اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھری اجتماعی کے بعد بھی الحمدللہ تعبیداتی اتاریہ کے بستے لگتے ہیں وہاں سے بھی آپ فی سبیل اللہ تعبیدات حاصل کر سکتے ہیں آئیے شامل کرتے ہیں مسید آپ کے قول دیکھتے ہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو تقریباً دس سال ہو گئے استخارہ کر کے بتائیے کہ جادوی معاملات ہیں یا پھر جو ہے اللہ کی طرف سے معاملہ ہے پریشانی ہے بہت ہے کاروبار بلکل نہیں ہے میرا نام آیاز ہے میری والدہ کا نام نسی اور وائف کا بھی میری دیکھ لیجئے اس کا نام زیبہ شہناز ہے اور والدہ کا نام سگرہ بھی جی آیاز بھین اوڑ کر لیا ہے آپ کا مسئلہ بھی انشاءاللہ سبجل استخارہ کرواتے ہیں شامل لہیے گا سلسلے میں ڈائری اور قلم بھی ساتھ رکھیے گا پھر انشاءاللہ سبجل وائف بھی آپ کو بتاتے ہیں ابھی جی مزید قول چلائیے میرا نام شکت علیہ والدہ کے نام غلام فاطمہ ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے زور کے بعد میرے سرز میں درد براہ شدید ہوتا ہے اور میرا کاروبار بھی جائے وہ بھی کم ہو گیا ہے صحیح چل نہیں رہا صحیح اگلی قول چلا دیجئے گا صحیح اگلی قول چلا دیجئے گا حضور مجھے استخارہ کروانا ہے میرا نام رضوان ہے اور میری والدہ کا نام مدینہ ہے میری دکان ہے راستی میں مال ڈالتا ہوں جتے بھی جاتا ہے اللہ کا فضل باقی برکت نظر نہیں آتی وہ سہا جاتا ہے تیسا سمجھیں گے یادہ کرد بھی ہو جاتا ہے پرائے کرم اس کا جواب سے آپ فرما دیجئے صحیح اس کا انشاءاللہ سبجل روحانی علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے گا مدینی چینل کا بہت ہی زبردست سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ اس میں آج میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ حضور خراتوں کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے خراتوں کا روحانی علاج انشاءاللہ سبجل عرض کرتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے گا بجا منیر اشرف دریخان سے بورا کوئی استخارہ کرنا تھا تھوڑی پریشانی ہے بجا منیر اشرف والدہ کا نام نوابی بھی استخارہ کرنا کام نہیں مر را کہیں بھی نا صحیح اگلی قول چلا دیجئے گا جی میرے نام عاشق حسین ہے تو میرے سر میں دنس رہتا ہے میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں صحیح سر میں درد دیجئے جی مزید قول چلا دیجئے سر میرے سر میں تکلیف لیتی ہے اور میری کمر میں اشتری تکلیف لیتی ہے تی تین آپریشن کمر کے ہو چکے تو کوئی وضیفہ وغیرہ بتا دیں اللہ پاک شفاعتا فرمائے کالز بھی ہیں وقت بھی کچھ کم ہے استخارے بھی آپ فرما لیجئے میسریز کا بھی کافی سلسلہ ہے جنہوں نے کالز کی روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں ناظرین استخارے ابھی آپ کے کیے جا رہے ہیں یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی آخری کال تھی کہ دو تین آپریشن کروا چکا ہوں لیکن کمر کی تکلیف درد نہیں جا رہا کمر کی تکلیف ہو جوڑوں کا درد ہو تو اس کے لیے ایک عمل آپ نے کرنا ہے بعض اوقات دیکھیں مہروں میں بھی مسائل آ جاتے ہیں گے پا جاتا ہے وہ درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اللہ پاک عفیت والا محاملہ فرمائیں تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یہ کسرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہا کریں باوضو بے وضو یہ اس وضیفے کو آپ پڑھیں بے وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے پڑھتے رہیں انشاءاللہ سو جل فائدہ حاصل ہوگا یہ عمل دوسرا ایک اور عمل یہ ہے یا مغنیو ایک مرتبہ پڑھ کر اپنی دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنی کمر پر ہاتھ پھیل لیں انشاءاللہ سو جل افاقہ حاصل ہوگا اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائیت رزوان بھائی آپ نے کہا کہ میری راشن کی دکان ہے اور مال ڈلواتا ہوں کام بھی اچھا ہے لیکن اس نے برکت نہیں ہو پاتی تو برکت کا کوئی عمل بتا دیجئے تو دیکھیں برکت اگر حقیقی برکت چاہتے ہیں تو اس کے لئے صدقہ بھی آپ نکالیں صدقہ مال میں برکت پیدا کرتا ہے اور صدقہ بھی نکالیں حسب توفیق اور ایک اور عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العلیہ نے عمل اشارت فرمایا ہے کہ ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو جو بھی آپ کی آمدنی کا حصہ ہے نا اس میں سے حسب توفیق آپ نکال کے الہدہ رکھ لیں اور ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو حضور غوثی عاظم رحمت اللہ تعالی کی گیارویں شریف کی نیت سے آپ فاتحہ اور رسال سواب کا سلسلہ کریں اور اس عمل کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ پھر برکت نہ ہو تو پھر کہنا اتنا الحمدللہ بہترین عمل ہے مبارک عمل ہے آپ کو برکت اس کی نظر آئیں گے اور اس کے فوائد آپ کے سامنے ہوں گے الحمدللہ صدقہ بھی نکالیں اور صلح رحمی حسن سلوک کریں گھر والوں کے ساتھ الحمدللہ صدقہ رسک میں وسعت کشادگی برکت چاہتے ہیں تو رسک میں برکت چاہتے ہیں تو صلح رحمی کریں والدین کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ صلح رحمی شروع کر دیں الحمدللہ برکت ہی برکت ہوں گی انشاءاللہ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات جی آیاز بھائی کی قول تھی بتانے شادی کو دس سال ہو چکے اب شاید ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ شادی کو دس سال ہو گئے ہیں مختلق پریشانی آئیں کسی نے کوئی جادو یا کوئی بندش کا تو معاملہ نہیں ہے کیا آ رہا ہے اشارہ استخارے میں جی آیاز بھائی کے استخارے کیا ہے استخارے میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جادو جنات وغیرہ ہوگی جس وجہ سے یہ گھبرا رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں تو آیاز بھائی استخارے میں صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے تو آپ کو چاہے کہ آپ روزانہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا قہارو روزانہ سو مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ بار دروش شریف کے ساتھ پڑھ کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کیا کریں جو بھی آپ کے ساتھ پریشانی مشکلات آزمائش وغیرہ آئی ہوئی ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی صحیح اس کے بعد شوکت بھائی تھے یہ کہہ رہے کہ زہر کے بعد سر میں درد ہو جاتا ہے اور کاروبار بھی پریشانی ہے تو شوکت بھی استخارہ کی ہے استخارے میں نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے تو آپ کو چاہے کہ آپ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ساٹھ بار سکشٹی ٹائم اول آخر گیارہ گیارہ بار درودہ پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیجئے انشاءاللہ عزوجل نظرِ بد کا اثر جاتا رہے گا منیر بھائی تھے یہ کہہ رہے کہ کام نہیں مل تو منیر بھائی استخارہ آپ کے کیا ہے استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے آپ کو چاہیے کہ آپ غیر مقروح وقت میں دو رکے نفل ادا کریں سلام پھیرنے کے بعد اللہ پاک یا صفاتی نام یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو ایک سو بیاسی بار ون ایٹی ٹو ٹائم اول آخری گیرہ گیرہ بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کیجئے انشاءاللہ عزوجل جلد آپ کو آسان و حلال روزگار مل جائے گا انشاءاللہ اور اس حوالے سے پھر تعویزات کے لیے بھی اگر رابطہ کرنا چاہیں یہ تعویزاتی عطاریہ کے حوالے سے بھی رابطہ کر سکتے قریبی ہیں تعویزاتی عطاریہ کے بستے پر چلے جائیں اور چاہیں تو آن لائن بھی یہ مانگوا سکتے ہیں اچھا آن لائن بھی مانگوا سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.dawatiislamit.net اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کا اپشن ہے تو اس اپشن کے ذریعہ بھی آپ آن لائن تعویزات دعوت اسلامی کے ویب سائٹ آپ وزٹ ضرور کیجئے گا اس کے ہوم پیج پر الحمدللہ روحانی علاج کی سرویس موجود ہے اس میں آپ ہاتھ و ہاتھ کا کارٹ کا بھی اپشن ہے اگر آپ ناظرین چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنے مسائل کے کارٹ کروائیں اس کے ذریعہ بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں آن لائن آپ کارٹ کروا سکتے ہیں آن لائن آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں آن لائن آپ استخارے کروا سکتے ہیں آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہیں دعوت اسلامی کا اتنا پیارا شعبہ روحانی علاج آپ اس سے مربوط رہیں دنیا بھر میں الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العلیہ کی تعویدات دیے جاتے ہیں تعویدات تاریہ کے بستے لگتے ہیں اچھا یہاں آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں بالخصود ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں آپ سفر کر کے دعا کریں الحمدللہ اس کی برکت ہی ملیں گے نہ جانے کس کی دعا کے صدقے کس کی آمین کے صدقے کرم ہو جائیں بیڑا پار ہو جائیں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں لیکن نیت رضای الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے اور علم دین کے حصول کی ہونی چاہیے زمنا الحمدللہ مسائل حل ہوتے رہیں گے اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک پیاری حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے بیماریوں سے تنگ دستیوں سے گھرے لوں ناچاقیوں سے نجات بکشے آمین پریشان حالوں کی پریشانیہ دور فرما قرصداروں کو بارے کرسے خلاصی عطا فرما تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدانی چینل کے ناظرین نے قولز کی میسیرز کی اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا بتایا یا اللہ پاک ماہِ رجب المرجب کا صدقہ سب کی بیماریاں پریشانیاں آزمائش تکالیف دکھ درد غم رنج سب دور فرما دے آمین کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرز و حربے قصو مجبور کی آمین 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 بجاہن نبی کلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مشکلوں میں میرے خدا میری مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پہ معاونت فیما ہر قدم پہ معاونت فیما خدا میری مسلا من راق 추가 nement راق مجھے فرق ب acz